تو گائز ابھی میں ان دونوں کے رسیف کرنے آگئے ہوں یہ آگئے ہوں پورا مول پھرنے کے بعد اس نے ایک بیل تلیل گھر باپی جائیں گے پہلے مارا پلان تھا یہاں پہ نائٹ سٹے کرنے لیکن موٹر وی بیچ میں سے فوک کی ویسے بند ہونے چاڑ گینٹو کا راستہ میں نے تقریباً یانہ سے بانہ گینٹو میں کور کیا سلام علیکم ویلکم بیک وید نیو ویلوگ تو گائز آج مجھے جانا ہے ملتان دوستوں کے ساتھ تو ابھی میں بھی رای ڈیو میں نے اپنا سمان وغیرہ بھی پیک کر لیا ابھی سمان وغیرہ لے کے نکلتے ہیں یہاں سے جاگے باسد کو پک کرنا پھر ایک اور دوس کو پک کرنا اس کو پک کرنے کے بعد ملتان کے لیے نکلتے ہیں تو گائز ابھی میں ان دونوں کے رسیف کرنے آگئے ہوں یہ آگیا پوتکی آلے اور یہ باسد بھائی ابھی چلتے ہیں موٹر میں پہ جاگے اس کی ٹینکی وغیرہ فل کرواتے ہیں پھر ملتان کے لیے نکلتے ہیں پٹرول وغیرہ فل کروانے کے بعد ہم موٹروے آگئے تھے ابھی ایک کانڈ ہو گیا ہم نے ملتان والی موٹروے پہ جانا تھا لیکن اس پیچھے والے بیوکوف نے ہمیں اسلام آباد والی موٹروے پہ جرا دیا تو ابھی یہاں سے کوئی تقریباً ففٹی سو سکسوی کلومیٹر فالتو سفر ہے جو ہم نے کر کے اب ملتان جانا اس کی وجہ سے اس بندے کی جب آدھے میں پہنچا تو میں ان کو بتا رہا ہوں یا یہاں پہ تو ملتان لکھا نہیں وہ اسلام آباد لکھا رہا تو کہتا ہے گلتی سے گلت موٹر میں چار گئے ہیں تو واپی شال پھر ہم نے دیکھا تو تھوڑے ہی فرق تھا چلتے ہیں ملتان کی طرف اور دیکھتے ہیں تو گائز ابھی ہم رکھیں ہم رسٹر ایڈیا پہ چپسیں وغیرہ لینے کے لیے ابھی تقریباً دیر دو گھنٹوں کا راستہ پڑا تو ابھی نکلتے ہیں وہاں پہ چپسیں وغیرہ ہم نے لینی ہے تو ہم ملتان پہنچتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں تو گائز فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں ملتان ابھی میں باست کو ڈوب کر کے آگے مارکٹ سویٹس وغیرہ لینے کے لیے سویٹس وغیرہ لے کے ہم نے جانا دی مال آف ملتان وہاں پہ وزٹ کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھانا اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ رات کو یہاں پہ سٹیک کرنا ہے ہاں واپس نکلنا ہے تو وہ ابھی سویٹس وغیرہ لینے کے بعد مال وغیرہ پھر کے ڈیسائیڈ کریں گے کیونکہ ابھی دیکھیں گے اگر تو رات کو ٹائم زیادہ نہ ہوگا ٹائم سے فری ہوگے تو پھر ہم واپس نکل جائیں گے ورنہ نائٹ یہاں ہی پہ سٹیک کریں گے تو گائز ابھی سویٹس وغیرہ لینے کے بعد ہم مال پہنچ چکے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اندر اور جا کے آپ کو مال وغیرہ دکھاتے ہیں پورا مول پھرنے کے بعد اس نے ایک بیلٹ لیا گو میرے چھوپ سے ابھی چلتے ہیں بائی رات تو گائز مال وغیرہ پھرنے کے بعد میں نے اورس نے کھانا کھایا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم آگئے باسد کو لینے کے لیے باسد کو لینے کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم رات یہیں پہ رکیں گے یہاں واپس نکلیں گے اچھا تو گائز ابھی میں نے باسد کو پیک کر لی ہے تو ابھی ہم نے پلان یہی کیا کہ ہم گھر واپی جائیں گے پہلے ہمارا پلان تھا یہاں پہ نائٹ سٹے کرنے کا لیکن ابھی ہم نے پلان یہی کیا کہ ہم گھر واپی جائیں گے کیونکہ ابھی بجے ہیں دس تقریباً دو وجہ تک ہم گھر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو ابھی چلتے ہیں موٹر وے اور گھر کے لیے جاتے ہیں اچھا تو گائز ابھی آپ فوق وگرہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہمارے آگے کوئی گاڑی ہے نہ پیچھے کوئی گاڑی ہے ہم اکیلے ہی ہیں پوری موٹر وے پہ تو ابھی فوق بھی بہت زیادہ ہے تو بس اب اللہ خیر کرے ہم صحیح سلامت پہون جائیں اچھا تو گائز ابھی ہم موٹر وے سے آ رہے تھے لیکن موٹر وے فوق کی وجہ سے انہوں نے بند کر دیا ابھی ہمیں جی ٹی روڈ پہ نیچے اتار دی جتنی گاڑیاں تھی یہ سب ساتھ ہی تھی ڈبل انڈیگیٹر پہ تو ابھی انہوں نے سب کو نیچے اتار دی موٹر وے سے اور جی ٹی روڈ پہ کر دیا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آج یہ بندہ جو آگے ٹرک والا جا رہا ہے نا یہ کوئی فرشتے سے کم نہیں ہے اس کی میں سٹوڈی آپ کو بعد میں گھر پہنچ کے بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا جو یہ فرشتہ آیا اور اس لئے ہمارا مسئلہ لگی ہے ابھی راڑ میں کوئی ساٹھے دین پونے چار ہو رہے ہیں تو بھی کاری چلا چلا کے میری بس ہو گیا ہے میں کافی دیر سے کوئی ٹیر دو گہنٹے سے بیس کی سپیٹ سے اوپر نہیں گیا تو بھی بس یہ ہی ہے کہ اب گھر پہنچے کھہر سے نہ تو کوئی رستہ ملتا ہے پوری روڈ پہ ہم دو بندیاں آگے کوئی ہیں دس کلومیٹر تک نہ پیچھے کوئی ہے تو بیس کی کے ہی حاصل ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اب یہ جہاں تک جائے گا دیکھیں گے باقی فوق آپ چیک کر سکتے ہیں اگر میں رائٹ لیفٹ کرتا ہوں فوق ہی فوق ہے ابھی کچھ بھی نظر نہیں آرہا میری لائٹوں سے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے ایک کلومیٹر کا بھی آگے مطلب کہ کچھ سینٹی میٹر کا بھی نہیں دکھاتا کہ کچھ چیز جائے تو گائز ہم نے تقریباً دو بجے تک گھڑ پہنا تھا لیکن ٹائم ہو رہا اس ٹائن پانچ بچ کے اکیس منٹ تو ہم ابھی تک تقریباً گھڑ نہیں پہنچے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جا رہے تھے موٹروے سے ہم نے آئیڈیا لیا ہوتا کہ ہم چار گھنٹوں بھی جا رہے ہوں گے لیکن موٹروے بیچ میں سے فوق کی وجہ سے بند ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہمیں نیچے اتار دیا اور ہم ضلیل ہوتے ہوتے پتہ نہیں اب کہاں پہنچ گئے ہیں یہاں پہ سرک پہ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا کچھ چیز نہیں نظر آ رہی یہاں تک کہ اگلی گھاری نظر نہیں آتی تو ابھی ہم کسی ٹرک والے کے پیچھے پیچھے آئے ہیں وہ اندر سمان اتار نہیں گیا تو اس سے ہم نے بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں آگے تک لے جائے ابھی ہمارا جو باقی راستہ رہتا وہ تقریباً رہتا ہے نائنٹی کلومیٹر کا لیکن اس نے فورٹی کلومیٹر تک جانا آگے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو وہاں پر ڈروپ کر دوں گا اور بتا دوں گا کہ آگے روڑ کس طرح کی اور کس طرح آپ نے آگے ڈرائیو کرنا ہے تو ابھی وہ آتے ہیں تو نکلتے ہیں ابھی ہم بھی ویٹنگ میں ہمارے ساتھ ایک اور گاری تھی یہ بھی ہمیں راستے میں ملے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں کیونکہ ان کی گاری کے وائپرز وغیرہ خراب ہیں ہمارے لائٹے کافی ڈیم میں ہیں تو ابھی باس انشاءاللہ یہ ہی ہے کہ جلدی سے جلدی گھر پہنچے ابھی راستے میں مارے ساتھ بہت زیادہ سین ہوئے ہیں اور لگا لگ قسم کے تین چار بار ہم نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا تو میری حالت اس طرح بہت زیادہ خراب ہے نہ تو مجھے خوش ہاری لگتا ہے میں ساتھ کے انٹر سے ڈرائنگ کر رہا ہوں تو بس اب میں تھک چکا ہوں تو ابھی بس مجھے جلدی سے گھر پہنچنا یہاں سے نکل گئے مجھے ساتھوں تو میرا لگے آپ سے گھر کر چکے ہیں باس کوس کچھ کر دیا یہ بیٹھا ابھی اندر ہی بیٹھا ابھی ٹائم جو ہوں گیا وہ ہوں گیا آٹھ بچ کے تیس منٹ ہم نے پہنچنا تھا رات کو دو بجے اور ہم پہنچے کتنا بجے ہیں آٹھ تیس مطلب کہ ساڑھے چھ گھنٹے لیٹ اور تقریبا مجھے داس سے یانہ گھنٹے ہو گیا کنٹینیوس لی گاری چلاتے ہوئے اس طرح میری بری حالت ابھی چلتے ہیں اس کو ڈروپ کر کے گھر واپس اور جا کے ریسٹ کرتے ہیں دس گھنٹے ڈرائیف کر کے اس دور سے پیچھا جروہا گیا ہوں ہم گھر کے پاس ہے تو یہ دو تپی رات ہے یہ فوق نے منا زلیل کروایا اچھا تو گائز ابھی آپ کا بیس ہوگے اٹھ چکا ہے ابھی میں آپ کو اپنے رات کے ایکسپیڈینس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے سا رات کو کیا کیا ہوا ہے کیا کیا سینز ہوئے ہیں تو یقین کریں میں نے اتنی کبھی نہیں دعائیں کی سفر میں کہ ہم گھر خیریے سے پہنچ جائیں جتنی میں نے رات کو کی ہیں مطلب کہ میں لیٹرلی رونے والا ہو گیا تھا کہ میں نے کونسی گلتی کر لیا یہاں سے نکل گئے ملتان سے اب باسید کے چاچو بھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ نا یہاں پر ہک جو موٹروے اکثر باندھ ہو جاتی رات کو تو ہم جن کو کہا نہیں ہم نکل جائیں گے موٹروے پر ٹائم آ رہا تھا دو پندرہ کا کہ دو پندرہ پر آپ لہوڑ ہو گئے ہم یانا بجے موٹروے چڑے یانا بج کے پچپن منٹ پر انہوں نے ہمیں اتار دیا موٹروے سے نیچے جی ٹی روڈ کی طرف اب ہم جیسے جی ٹی روڈ پر ہوئے ہیں تو ساری گاڑیاں مطلب کہ ہمارے ساتھ ساتھ اٹھ نو گاڑیاں تھی ڈبل انٹیکیٹر پر تو وہ ساری الگ الگ روڈ پکر کے الگ الگ ہو گئے ہم اکیلے رہا گئے اچھااااااااااااااااااا ہم نے fourteen پون کیا اور ہم چلے گئے آگے آگے ایک کوئی مندر والی سیڈ تھی وہاں سے وہ روڈ چھلا رہا تاا جنہ والا ہم نے وہاں ٹرکک کھرا تھے سات آٹ ان سے رو کے سے پوچھا کہ ہم نے لاہور جانا ہے وہ کہتا ہے یہ روڈا سیدھی جنہ والا روڈ تھی ہے اس پہ آپ ہو جائیں سرف اسی روڈ پہ رانے روڈ نہیں چھوڑ نہیں لوڑ پہنچ جائیں گے اب ہم جب اس روڑ پہ ہوئے وہ روڑ پہلے تو صاف تھی لیکن وہ دس سے بڑا کلومیٹر کے بعد اتنی کہ خطرناک ہوگی کہ پانچ میٹر پہ بھی کچھ نظر نہ اتنی فوق گرے اور ہم ڈاڑ کے گاری روکے کھڑے ہوگے کہ اب ہم واپس جائیں یا آگے ٹرائول کریں اب ہم کھڑے تھے باتیں کہاں رہے تھے مطلب کہ اب یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ واپس جانا یا یہی پہ رکنا اتنی دیر میں پیچھے سے وہ ہی ٹریک والے آگے سارے کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے ہم نے ان کو بتایا ہمیں تو کچھ نظر نہیں آرہا وہ کہتے ہیں اب ہماری گاری کے پیچھے لگائے ٹریک ہوگے ہماری لائٹیں تیزہ ہمارے پیچھے پیچھے آتے ہیں آپ چلے جائیں گے باہر تک اب یہاں سے ہم نے ٹرائول کرنا شروع کر دیا ان کے پیچھے پیچھے بہت ہی مطلب کہ اچھا ٹرائول کروارے تھے وہ بلکل ٹرائے ٹپے بچا کے روڈے دیکھ کے ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کے ٹائروں کے اوپر ٹائر آکے گاری چلاتے رہے ہم جب باہر پہنچے نہ ٹول ٹیکس وہاں پہ نہ کوئی آرہا تھا ٹول ٹیکس پہ ساڑھے روکے ہوئے تھے ہم بھی روکے ہم نے ٹول ٹیکس پہ کیا دین وہاں سے یہ ہوا جی کہ باسید کی میں نے بات مان لی پاسید کہتا ہے تو نہ آگے نکال آگے روڈے صاف ہیں چھو کر بے کھتے چھوڑ ان کو یہ بور ٹائم لگائیں گے میں نے اس روڈ پہ سیدھی کر لی لیکن وہ جب چار سے پانچ کلو میٹر گزرے نہ تو آگے جا کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب مطلب کہ اتنا مین روڈ وہ اور کچھ بھی نظر نہیں آرہا کیا ہو رہا آگے میں نے دیکھا ایک گاری جا رہی تھی آلٹو ڈبل انٹیکیٹر پہ میں نے اس کے پیچھے گاری لگا دی یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اب وہ گاری والا تھوڑی تیز چلا رہا تھا 50-60 کی سپیڈ میں میں تھا 10-20 کی سپیڈ میں میں نے اس کے پیچھے پیچھے ہی رکھی خیر ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس نے صرف 10 میٹر کے وائے سے ٹن لیا لیف سائیڈ پہ جب اس نے لیفٹ کی میں نے آگے دیکھا تو ٹرک گنوں سے بڑھا ہوا میرے تو وہیں پہ سان ختم ہو گئے میں نے کہا اس کے اندر لگنا اور کام ختم لیکن بڑی مشکل سے میں نے گاڑی لیفٹ کی فوڑن ہی اس کے پیچھے وہ آگے چلتا رہا ہے ایک کلومیٹر کے بعد اس نے بریک لگائی اور مجھے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کہاں پہ جانا میں نے اس کو بتایا ہم نے لاہور جانا کہتا آپ یہاں پہ کیا کرنے ہیں آپ تو غلط روڑ پہ آگئے ہو یہ تو روڑے بہت خطرناک ہیں اور بہت ہی زیادہ آگے سے خراب ہیں اس گاہ پہ چلے جانا ہے تو میں نے اس کو پوچھا بم کیا کریں کہتا آپ واپس بھی نہیں جا سکتے واپس جاؤ گے تو تین چار سو کلومیٹر کا وایا بان جائے گا اور میں آپ نے آپ کو کبھی صحیح نہیں بتانا یہ بار بار موٹروے کی طرف لے کے جائے گا اور موٹروے آپ کو جی ٹی روڑ کی طرف گمائے گی تو آپ تو دوبارہ اسی روڑ پہ آگے اگر واپس جاؤ گے تو حال یہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے آگے آگے سلو سلو ٹریول کرو کوئی نہ کوئی گاڑی مل جائے گی اس کے پیچھے لگا کے آپ نے جانا ہے کیونکہ آگے بہت 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 بریٹو ہیں اب میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے گاڑی وہاں سے نکال دی اور میں آہستہ آہستہ کر کے مطلب کہ ٹریول کرنا شروع ہو گیا آگے مطلب کہ ٹائم ایسا آیا ہمیں ایک سڑک پہ مین باہر نکلے فیصلہ آباد کے اندر فیصلہ آباد کی نہر تھی وہاں پہ جا کے روڈ اس طرح کلیر ہو گئے بلکل صاف زیرو ہو گئے مطلب کہ فوق تھی نہیں ہمیں اس طرح لگ رہا تھا ہم کسی سٹی کی اندر آ گیا اب وہاں پہ میں نے دوسری گلتی یہ کی کہ میں نے وہاں پہ بریک نہیں ماری میں مپ کے پیچھے پیچھے دوبارہ جنہ والا روڈ پہ چڑھ گیا اب جب میں وہاں پہ آگے گیا جنہ والا روڈ پہ کوئی بندہ نہیں ہم اکیلے ٹریول کر رہے تھے آگے ایک جگہ اس طرح آئی کہتا آگے کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو گاری نکال یہ نا کچھٹ آئی پہا تھوڑی سی سارا کھڑاب ہوگی جب میں نے گاری آگے کی تھوڑی سی تو گاری لگی ایک توئے کے اندر پیچھے وہ سویا ہوا تھا وہ اڑ کے چھات کو لگا اٹھ کے چیخے مارنے لگیا میں لگا اس کا کئی خواب کھل گیا اس نے جو چیخے ماری ہیں اور روڈے یہی پہ جب ہم نے باہر اتر کے دیکھا تو پانی پانی سائیڈوں پہ سارا گاری گیا اب ہم تینوں جتنے مطلب کہ وہاں پہ ہماری شکل اس طرح تھی کہ ہم نے ابھی رونے لگ جانا تو ہم تینوں پرشان ہو گئے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا اب میں نے سوچا کہ میں گاری یہی پہ چھوڑتا ہوں گاری کو لوگ کرتا ہوں اور اندر بیٹھ جاتا ہوں چھپ کر کے صبح ہونے کا انتظار کرتا ہوں تو باسد مجھے کہتا تو نہ تھوڑی تھوڑی سی آگے چلا یہ روڑ تھوڑی سی خراب ہوگی ٹھیک ہو جائے گی لیکن میں نے کہا میں نے آگے نہیں جانا مجھے ٹر لگ رہے اب آگے پتہ نہیں کیا ہے نہر ہے کچھر ہے نال ہے اتنی دیر میں پیچھے سے نہ ایک ٹرالہ آگیا لائٹ نظر آئی ہمیں دور سے تو ہمیں تھوڑی سی مطلب کہ نہ ہمارے چائرے ٹھیک ہوئے کہ کوئی آ رہا ہے ہم نے بڑی مشکل سے گاری سے جلدی سے اترے فلیش ہون کی اس کو روکا اس کو پوچھا یہ بھی بھی میں نے مطلب کہ سر گھوم رہا یہ باتیں کرتے ہوئے تو وہ بندہ نہ کہتا ہم نے اسے پوچھا کہ یار یہ روڑ پہ کیا مسئلہ یہ اس طرح کیوں ہے کہتا یہ روڑ تو بہت خراب ہے آپ یہاں پہ کرنے کے آئے ہو آپ نے ساتھ والی روڑ سے ونوے آنا تھا ہم نے اس کو بتایا کہ ہم یہاں سے آگے جائیں نکل جائے گی گاڑی کہتا اگر تھوڑی سی بھی آگے کی نا آگے اتنے تنے بڑے تویاں کہ گاڑی پوری اندر چلی جائیں اور نکلنی بھی نہیں باہیڑ کہتا آپ لوگ ویسے بھی کافی آگے آگے ہو آپ کے لیفٹ اینڈ پہ تویا ہے اس کو پتا تھا کیونکہ میں بھی شاید وہ وہاں پہ روڑ آتا جاتا ہے کہتا آپ کے لیفٹ اینڈ پہ وہاں پہ ایک تویا ہے اس کے اندر گاڑی پھسی تو گاڑی نہیں نکلنی تو میں نے اس کو بتایا ہم اسی ٹوئے میں لگ کے مطلب کے نکلیں ہیں کہتا اب آپ فٹ پا کے ساتھ رکھ 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 کے ریورس لے کے آؤ دو کلومیٹر پیچھے جاؤ گے تو وہاں سے آپ نے اس سرک پہ ہو جانا ہے تو آپ اس روڑ پہ آجو گے وان وے والی پہ یہاں سے سیدھا جاؤ گے تو باہر تک پہنچ جاؤ گے میں نے اس کو کہا آپ نہ ویٹ کرو ہم آتے ہیں ہم ٹان لے کے اب میں نے گاڑی رامرہ ہم سے پیچھے کی اور میں نے گما آکے جب واپس نکالی تو آگے سے دو گاڑیاں ہو رہا آری تھی اسی روڑ پہ میں نے ان کو روک ان کو بھی بتایا کہ آگے روڑ خراب ہے بہت ہی زیادہ تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے کدھر جانا ہے میں نے ان کو بتایا ہم نے لہور جانا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے ایک گاڑی ہے تو اس میں کوئی فیملی تھی تو انہوں نے بھی لہور جانا ہے آپ ان کو اپنے سا لے جائیں ہم نے تو خوجنا کی طرف ہونا ہے کہ پتہ نہیں کون سا شہر تھا ہم نے وہاں پہ ہو جانا آگے سے تو آپ ان کو سا لے جائیں اتنی دیر میں وہ بھی اتر کے آگے گاڑی والے جنہوں نے لہور جانا تھا انہوں نے ہم سے پوچھا ہم نے ان کو بتایا کہ ہم لہور جا رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں سا لے جائیں ہم نے کہا ٹھیک ہے جب ہم ون وے روڈ پہ ہوئے تو آگے تھوڑا سے ہی آئے ہیں تو وہ لوگ نا مطلب کہ آگے ایک سڑک بند تھی وہاں پہ انٹے پڑی تھی انہوں نے انٹے وغیرہ اٹھائی وہ اپنی روڈ پہ ہو گئے گوجنا کی طرف اب ہمیں کچھ نظر نہ آیا ہم لائٹے مار کے زمینے دیکھنا کہ سڑکے کی تر جا رہی ہیں تو وہاں پہ ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نہ یہی پہ رکھتے ہیں اب آگے نہیں جائیں گے صبح ہوئے گی فجر ہوگی تو اس کے بعد نکلیں گے یہاں سے ایک مسجد ٹائپ جگہ تھی اس کے باہر ہم روک گئے ہم نے واشم وغیرہ کیا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے اب باسیز مجھے تھوڑی دیر بعد کہنے لگ گیا کہ یہ جگہ بہت ہی زیادہ سنسان ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ مطلب کہ اگر ہم ساتھ بھی کھڑے ہوتے تھے تو ہمیں نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی کھڑا اتنی فوق ڈالنی تھی ہم بیٹھے ہی ہوئے تھے ابھی ڈیسائیڈ گا رہے تھے کہ اچانک یہ ایک ٹرالے والا آ گیا باسیز جلدی سے اترا باسی نے جاہا کہ اس کو فلیش ماری اور نہ اس کو روک لیا کہ نہ آپ کدھر جا رہے ہیں وہ کہتا ہے ہم نہ لہور جا رہے ہیں تو باسیز نے کہا لہور نہیں جا رہے بلکہ لہور کی طرف جا رہے ہیں باسیز نے کہا آپ نے لہور جانا وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے یہاں سے 40 کلومیٹر باہر جانا وہاں پہ سمان ڈروپ کرنا ہے بس آپ کو ہم باہر مین تک پنچھا دیں گے آگے لہور کی گاری کے پیچھے آپ چلے جائیے گا تو جب ہم باہر آئے تو اس نے تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر ٹرائول کیا وہاں پہ اس نے گاری روک دی سمان اتارنے کے لیے تو کہتا آپ ویٹ کریں ہم سمان اتار کے آتے ہیں اندر سیٹی میں ہم وہاں پہ روک گئے اب وہاں پہ بھی فوق اتنی زیادہ کہ کچھ نظر نہیں آرہا پھر چانہ کی دس منٹ بعد ایک گاری آئی تو اس گاری والے کو میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں وہ کہتا ہم لہور جا رہے ہیں سیدھا ہم نے راستے میں مطلب کہ سواریاں وقیرہ لینے ہیں اور سیدھا لہور جانا ہے پانچ سے چھے گھنٹوں میں کیونکہ راستے میں فوق بہت زیادہ کچھ نظر نہیں آرہا آپ کے سامنے ہیں تو میں نے اس کو کہا کہ ہمیں بھی اپنے ساہر لے جائیں ہماری گاری میں پروبلم ہے لائٹس کی تو کہتا کوئی مسئلہ نہیں آپ ہمارے پیچھے لگائیں ہم نے فیملی وہاں لوگوں کو بھی کہا کہ آپ پیچھے پیچھے ہیں یہ لاہور جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ وہ ٹرائے والے نے تو آگے فورٹی کلومیٹرز کے بعد واپس آ جانا ہے ہم وہاں سے کیا کریں گے دین ہم لوگ ان کے ساتھ نکل گئے تو خیر کرتے 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 سلو ڈرائیونگ کرتے چار گھنٹوں کا راستہ میں نے تقریباً یانہ سے بانہ گھنٹوں میں کور کیا اور تقریباً میں کوئی صبح نو بجے گھر پہنچوں آٹھ بچ کے چالیس منٹ پہ اور اتنا کہ مجھے رات کو خوف آ رہا تھا وہاں سے ان لوٹوں کے اوپر سے اتنا کہ برا حال ہے اب میں نے یہ زندگی میں ایکسپریئنس کیا کہ دوبارہ کبھی فوق والی راتوں میں میں نے سفر نہیں کرنا نہ کہیں آوٹنگ پہ جانا یہ والا جو ٹور تھا یہ تو اب ہمیں تینوں کو ساری زندگی نہیں بہننا کہ ہم نے کوئی مطلب کہ ٹور کیا تھا راستے میں اتنی جگہ آئی ہیں جہاں پہ ہمیں اتنا ڈر لگتا تھا خوف آتا تھا اپنے آپ سے ہم تین بندے ہوتے تھے گاڑی میں اور کوئی بندہ نہیں شرک پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات بلکل زیروڑوڈیں فوق اتنی کہ کچھ نظر ہی نہ آئیں تو باقی یہ ایکسپیرینس ہمارا بہت ہی برا را آج کے بھی لوگ کرتے ہیں یہی پہ اینڈ چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں